اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیا حال ہیں سب کے جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج لے کر آئیں ہوں جی سنگھاڑے چیسٹ نٹس ووٹر چیسٹ نٹس کے فائدے آپ لوگوں کے لئے اور اس کی ریسپی بھی کہ اس کو ہم کس طرح سے اُبال کر کھا سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سیزنل فروٹس اور ویجیٹبلز آر آلویز فل آف ہیلتھ این بینیفٹس تو ووٹر چیسٹ نٹس جو ہے وہ سردیوں میں آتے ہیں ہمیں ریڈیوں پر نظر آت ہیں کالے کالے یہ سنگھاڑے لیے ہوئے لوگ تو اسے ہمیں ضرور کھانا چاہیے سنگھاڑوں میں بہت قیمتی نیوٹرینٹس موجود ہوتے ہیں جن کی اکثر لوگوں میں کمی ہوتی ہے بلڈ پیشر کنٹرول کرتا ہے دل کو طاقت بخشتا ہے اس کے اندر زینگ کیلشیم آئرین پوٹیشیم آئیوڈین میگنیشیم ویٹیمن بی سیکس پروٹین بھی موجود ہوتا ہے یہ طاقت کا خزانہ ہیں اچھا ان سے جو ہے ان کو استعمال کرنے سے ہماری جسمانی آسابی د جڑ سے ختم ہو جاتی ہے جی جن لوگوں کو سستی اور تھکاور جیسے مسائل لیتے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں مسلسل دس دن کے کھانے سے جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے ان میں بالکل چربی نہیں ہوتی ہے تو جسم میں موجود جو ہے بیٹ کالیسٹرول میں کمی آتی ہے تیزی سے جی تو یہ سنگھاڑے جو ہیں یہ تالاب یا چھپڑ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں تو اس لیے ان کو گھر لاکر اچھی طرح سے ان کو واش کرنا چاہیے یہ مجھے جتنے چاہیے سنگھ اسی طرح سے پانی سے میں نے واش کر لیا میں اس کو سٹیم کرنا بھی آپ کو بتاتی ہوں میں نے لوہی کی خالی کڑھائی لی کیونکہ آپ سلور کا یا سیل کا برطن لیں گے تو وہ کالا ہو جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے میں نے لوہی کی کڑھائی لی اس میں ان واش سنگھاڑوں کو میں نے اس میں ڈال دیا اور ذرا ذرا سا بس پانی چھڑکیا اور ڈھکنا ڈھک دیا پہلے میں نے فل چولہ اس کا رک دیا تھوڑی سی سٹیم بنی پانچ من بعد سات من بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ کر دیا تو جیسا کہ میں آپ کو ان کے فائدے بتا رہی تھی تو جن عورتوں کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں وہ ان کا استعمال کریں انشاءاللہ پوری زندگی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی لیکوریا کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے ہارمونل ایم بیلنس بھی اس سے بیلنس میں آتا ہے اس لیے خاص طور پر تھائیروائیڈ اور پی سی او ایس کے مریضوں کو ان کا استعمال لازمی کرنا چاہیے جی اور جن ماں کو پریشانی ہے کہ ان کے بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی ہے تو یہ ہائٹ بڑھانے میں بہت زی زیادہ فائدے مند ہے جی اس کا پاودر بنا کے آپ سیف کر لیں اس کو اور صبح شام بچوں کو پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کا پاودر استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ کو مہینوں میں فرق فیل ہونے لگے گا میدے کی تضابیت کو ختم کرتے ہیں جس سے اور دوسری بیماریاں بھی ظاہرے شروع ہو جاتی ہیں اچھا جی یہ بار بار پشاب آنے کے مسئلے کو بھی ختم کرتے ہیں پشاب کی نالی کے انفیکشن کو بھی ختم کرتے ہیں یہ تو ایک وقت میں دس سے بارہ عدد ہی کھا سکتے ہیں اور شوگر کے مریض جو ہیں وہ زیادہ استعمال نہ کریں اور جی یہ ایمیون سسٹم کو بہت زیادہ بوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے جو دماغ کے جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ زیادہ زیادہ کھلائیں گے تو بہت اچھے سے ان کا ذہن کھلتا ہے اور بہت اچھے سے وہ اپنا سبق یاد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس ٹیم میں میں دو تین دفعہ اس کو صرف اس طرح ہلاتی رہی میں نے ڈھکنا نہیں کولا ٹھیک ہے ہلاتی رہی ہلاتی رہی دو تین دفعہ تو بیس سے پچیس منٹ میں میرے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا آدھے گھنٹے تھوڑا سا کم پھر میں نے اسے کھول کے دیکھا تو یہ دیکھیں جی بہترین قسم کے یہ سٹیم ہمارے ہو گئے ہیں اب میں اس کو آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں نہ ان میں کس کوئی پانی بھراوا تھا اور اتنے مزے دار یہ کرکرے کرکرے بنے صرف اس کے یہ کنارے میں نے چھیلے اور اس میں سے زبردست نکلا اچھا ایک اور بینیفٹ آپ یہ جہاں تک ہم اس کے پرائیس کی بات کریں تو یہ میں اسی روپے کلو ب بزار سے لے کر آئی ہوں اور بزار میں جو بوائل کر کے جو تیار جو ریڑیوں پر بیچ رہے ہوتے ہیں وہ سو ایک سو بیس ڈیڑھ سو روپے پاؤ بیچتے ہیں وہ جی اتنا زیادہ ڈیفرنس ہے پیسو کا اگر ہم گھر میں اس کو بنا کر کھائیں گے تو یہ اسی روپے کلو میں لے کر آئی ہوں تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ گھر لاکے آرام سے اس کو دیکھیں کتنے آسان طریقے سے یہ دیکھیں اتنے مزے دار کرکرے کرکرے اور یہ ن نمک لگا کہ میں نے کھایا مزہ آ گیا سنگھاڑوں میں اسی طرح میں اپنے بچوں کو بھی دیتی ہوں میرے ہزبنٹ کو بہت پسند ہیں تو سردیاں آتے ہی وہ لازمی شکرکندی اور یہ سنگھاڑے ضرور لاتے ہیں کسی دن میں آپ کو شکرکندی بھی سٹیم کر کے بنانا سکھاؤں گی بچے بہت شوق سکھاتے ہیں اور ظاہر ہے ہیلڈی ہے تو ان کی میں نے ہیبٹ بنائی دی ہے آپ اس کو سیلڈ میں ضرور شامل کریں سیلڈ میں اس کو ایک دو سنگھاڑے ضرور اپنی سیلڈ میں شامل اپنی سوڈ docsATE بہت اگر ہماری ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک کریں صرف کریں اچھار کمل کریں سبسکرائب کے لئے اور دیکھن کو دیکھنے میں مجھے جا بائے بائے